اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضرورت اس لئے بھی کیونکہ اب عدالت میں بھی مسلم علاقوں کو پاکستان کہا جانے لگائے خیر کرناٹک ہائی کورٹ کے جج جشٹس ریشانند نے ایک سنوائی کے دوران مسلم اقصر اتلاقے کو پاکستان کہا اور کہا کہ گوری پالیا انڈیا میں ہے یہ نہیں پاکستان میں ہے ابھی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو خود سپریم کورٹ نے خود سنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کورٹ جج کے ساتھ دگر کانونی ماہرین جج اوکلاؤں کو ہدایت دی کی اس طرح کسی سماج کو نشانہ نہ بنائے عدالتیں انصاب کا مرکز ہوتی ہیں کچھ نے تو اس پر یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح مسلمانوں کو لے کر عدالتیں ہی کہنا لگے تو پھر مسلمانوں کو لے کر عام عوام بھی مقصود علاقوں کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں خیر سپریم کورٹ کی سکتی ہدایت کے بعد جشٹس ریشانند نے معافی مانگی ہے پانچ ججوں کی بینچ نے اس طرح کی حرکت دوبارہ نہ کرنے پر ست ہدایت دی ہے بینچ میں جسٹیس سوریکانت، جسٹیس سنجیو کھننا، جسٹیس بی آر غوائی، چیف جسٹیس ڈیو آئی چندرچوڑ اور جسٹیس روشکیش روائی موجود تھے مسلم علاقوں کو پاکستان کہنا کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کو تاجیب ہوگا کہ بمبئی کے مسلم اکثریت نالا سوپارہ میں مہاراشترا الیکٹریسٹی بورڈ کی جانب سے دیا جانے والا لائٹ بیل پر ایڈریس چھوٹا پاکستان کے نام سے چھپا ہوا پایا گا ہے اس پر ہنگامہ بھی ہو آپ اب گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں مہابو باردہ دوزارتیس کی لیازا جہاں بھی اکثریت مسلم علاقہ ہوتا ہے اسے پاکستان کہنے کی پرانی ایک تہذیب ہی کہہ سکتے ہیں یا ساجش کہہ سکتے ہیں بھارت میں ہے پر یہ بھی بات اتنی ہی اہمہ کہ اس سے پہلے تک عدلیہ تک معاملہ کبھی نہیں پہنچاتا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو کچھ انساب کے مسیحہ سمجھے جانے والے اندر سے رسس کی چڑی پہ نے دیکھا جا چکا ہے لیکن اس طرح خلے عام مسلمانوں کے علاقوں کو پاکستان کہنا عوام تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہلی بار دیکھنے کو ملا اب تو ہر جگہ پر خلے عام مسلمانوں کو پاکستانی کہا جا ہی رہا ہے دیش ویروڈی کہا جا رہا ہے جس کا احساس بہت سی جگہوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے گجرات میں چناؤں کے دوران فوج کی گاڑیوں کو بھاجپا کے لیے اوٹ ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا مالے گاؤں دھاماکے میں کرنل پروہید کی مثال بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ کرنل جیسے اونچے عدے پر بیٹنے والے شخص مسلمانوں کی نفرت کو اس شدت تک اپنے اندر پالے رکھتے ہیں کہ اس نے فوج ہی کہ بارود کو مسلمانوں کے خلاب استعمال کرنے کا جرم اس پر لگایا گیا بسوں گاڑیوں میں مسلم کنڈکٹر صرف نماز کی ٹوپی پہننے پر ایک خاتون نے اسے ٹوپی اتارنے کے لیے کہا اور کہا کہ اپنی شراخت گھر میں رکھیے ٹرین میں مسلمانوں کو چنچن کر مارنے والا وردی میں ریل پولیس ہی تو تھا اسی طرح انسان کو زندگی بکشنے والا کہنے والے ڈاکٹر کو بھی صرف مسلمان ہونے پر ٹریٹمنٹ نہ دینے کی وارداتی بھی دیکھی گئی ہے سویگی زومانٹو اگر مسلمان سپلائی کرنے والا ہے تو اس کے ہاتھ سے نہ کھانے والے کئی گراہ کسی ملک میں تو دیکھے گئے ہیں کسی علاقے میں فلیٹ خریدنا ہو تو صرف مسلمان ہی کی پہچان پر محلے میں گھر یا فلیٹ نہ دینے کی بھی وارداتیں روزانہ آپ تو دیکھی جاری ہے مسلمان بھائیچارے کی کوشش کر رہا ہے پر اتنے ہی تیزی سے مسلمانوں سے نفرتی گروہ اور بھی صدت سے بڑھتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے مسلم پہچان کو مٹانے کی کوشش الگتے جاری ہے نوکریوں میں مسلمانوں کو ہٹایا جاری ہے اب تو اتربارت میں مسلمانوں کو محلے خالی کرنے کے فتوے بورڈ لگا جارہے ہیں ہندتوادیوں کی جانب سے حکم دیے جارہے ہیں پولیس تھانوں میں مسلم ہو تو بیرہ میں سے پیٹنے کی وارداتیں یا کسٹڈی ڈیپ کی وارداتیں بھی بڑھتی ہوئی دیکھی جاری ہے ٹیپو سلطان صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر خلنائے کی طرح پیش کیا جارہا ہے یہاں تک سکولوں میں بچوں کو مندیر توڑنے والا گوشت کھانے والا کہتے ہوئے پرنسپل سکول سے بچے کو باہر کرنے کی واردات پی دیکھی جارہی ہے مسلمانوں کو دکھر بچوں سے الگ تھالگ بیٹھانے کی نئی کوشش سکول میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اکثر تیوہروں میں فل فروٹ سڑک کنارے لگی گاڑیوں سے لوگ خرید لیا کرتے تھے اب یہاں بھی دھرم کے نام پر فل فروٹ بیچا جارہا ہے فروٹ کی گاڑیوں پر بھگوے جھنڈے لگائے جارہے ہیں تاکہ اسی جگہ سے اکثریت سماج خریدے اس کا خیال رکھا جارہے ہیں مسجدوں کو غیر قانونی بتا کر توڑنے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ اکھٹا کی جارہی ہے کوئی بیہرہ غیرہ بھگوہ گمچہ پہن کر دستا ویس پوچھنے کے لیے مسجد کو جارہا ہے مسلم علاقوں کو غیر قانونی کہہ کر بلڈوزر ہمائے جارہے ہیں مسلم مزدور کو بہلا فسلہ کر جنگل میں لے جا کر جان سے مار دیا جا رہا ہے اور اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل بھی کی جارہی ہے خیر ان تمام کا ذکر اس لے کر رہا ہوں کیونکہ یہ تمام باتیں خلے عام ہو رہی ہیں جیسے سپریم کورٹ نے جسٹس ریچاند کو مسلم علاقے کو پاکستان کہنے پر ہدایت دی اور کہا کہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے کئی بار ہدایتیں سپریم کورٹ دے چکا ہے فسادات کو لے کر ہیٹ سپیچ کو لے کر ہم نے دیکھا ہے اب یہ نئی بات نہیں ہے کہ پہلے بھی جو چاہے بیانات مسلمانوں کے خلاف بول کر معافی مانگنے کا بھی تماشا دیکھا جا چکا ہے پر کاروائی کہیں پر ہوتی نظر نہیں آ رہی کاروائی کیوں نہیں ہو رہی رامگیری مہراج بالکل اتمنان سے اسے معلوم ہے کہ بھارت میں کوئی عدالت کچھ نہیں کر سکتی مسلمانوں کے خلاف نتے شرانے ہو یا بیجاپور کا یا تنال ہوں منوانی بیانات دیے جانے کے پیچھے کی طاقت کیا ہو سکتی ہے یقین ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونے والی یہ انہیں معلوم ہے خود نتے شرانے کہتا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اب ان تمام کے درمیان اب عدال ہوتے ہیں کہ ججبی مسلمانوں کے علاقوں کو پاکستان کہنے لگے تو ایک طرح کی ساجش لگنا ضروری ہے کیونکہ جب کاروائی نہ کرتے ہوئے صرف ہدایت سے کام چلنا شروع ہو جائے تو اس کا پیغام یہی جاتا ہے کہ کوئی بھی مسلمانوں کے خراب کچھ بھی بولو کچھ ہونے والا تو ہے نہیں اور یہی ذہنیت بنتی جاری ہے کسی بھی جگہ کو غیر کانونی بتایا جائے کسی بھی درگاہ مسجد کو غیر کانونی کہتے ہوئے بھیڑ کو اکھٹا کر حملہ کرنے کی کوشش کر ماہول کو تو پنایا جاتا تاکہ ایک طرح کا مذہبی دھروی کرن ہو یقین ان اس کے پیچھے کا مقصد ہے لوگ سبح چناؤں میں ایک طرح کی ہار لہٰذا ہاتھ سے چھوڑتا سامراج آسانی سے کھونا فرقہ پرس نہیں چاہتے اس کے لئے نفرتی بیانات مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا مسلمانوں کے گھروں پر غیر کانونی کہ کر بلڈو در چلانا اور جہاں بھی موقع ملے مسلمانوں کو پاکستانی یا دیش ویروضی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا اور یہی ہو رہا ہے اور جسٹیز کا بیان اسی کی کڑی کہی جا سکتے ورنہ تو عدالت کے اونچے عوضے پر بیٹھا ہوا کوئی شخص اس طرح کی بیان بازی ہے اور وہ بھی کیمرے کے سامنے کہنا اچانک تو نہیں ہو سکتا خیر ان تمام ساجشوں کے بیچ مسلمان اپنی روزمرہ کی زندگی میں آرام سے لگا ہوا ہے اس کے عیاشیوں میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آرہا چلوس ڈی جے ریلی اجلاس ملے ٹھے لے عروض استماد دینی مجلی سے ذکروازکار کی محفیلے مشاعرے کوالیاں سب کچھ تو برابر چل رہے آپ ان کے سامنے کتنے بھی گجرات مظفر نگار دیلی فسادات کو دورہ ہو ایک ٹس سے مسک نہیں ہونے والے ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کے کسی مولوی کو یا ان کے کسی کتاب کو یا کسی مسلک کو آپ کچھ کہیں گے تو پھر تلواروں کو باہر لائے جا سکتا ہے پھر لاشے گرائی جا سکتی ہے خیر حالات کی مختصر تصویر کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی یہ آخر معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کیا آپ واقعی مسلمانوں کو اچھتا بنانے کی ساجش کو انجام تک پہنچایا جا چکا ہے موبائل ایپ کے ذریعے سے وہ اب ترمیم بل کی مخالفت سبھی نے کی تو اب اس میں بھی باہری طاقتوں کا ہاتھ ہونے کی بات کہی جاری ہے آج بی جی پی لیڈر نشکان دوبے نے کہا کہ سوہ کروڑ مسلمانوں کے اپینین کے پیچھے آئی ایس آئے یعنی پاکستان کے خوفیہ ایجنسی ہے اور اس پر تبتیش کی مانگ کرتے ہوئے جی پی سی چیئرمن جگ دمبی کا پال کو چھٹھی لکھی ہے ادھر مسلمانوں کے ہی ایک گروہ انڈیا سجادہ نشین کاؤنسل نے وپ آمنڈمنٹ بل کی حمایت کی ہے اور صدر تنظیم نے کہا کہ جب سے درگاہ وپ میں گئی ہے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے لہذا بھاج پاکست بل کی حمایت میں ہیں اب اسے کیا کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ تو کیا دل و نظر مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے ابھی نفسانفسی کا عالم دیکھنا ہے قیامت کے قریب دین پر چلنا گویا ہاتھ میں انگارہ تھامنے کے برابر کہا گیا میرے نبی نے فرمایا کہ کوسو ایک مسلمان نظر آئے گا منافقوں کا سمندر ہوگا ضرورت ہے اپنے آپ کو ٹٹولنے کے اپنے گریبان میں جھانکنے کے اپنے آپ کو بچانے کی لہٰذا اس دور میں کس طرح اپنے آپ کو دین کے خاتیر جھوک دیتے ہیں تاکہ خدا کی دیو ہی جان کا حق کم سے کم نبھا سکے کوشش ہونی چاہیے اس کی تفصیلات اور آگے کی ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ